بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاپٹر فانگل مجھے کافی سارے دوستوں نے بار بار کہا کہ آپ جو مدانہ طاقت ہے اس پہ کوئی نہ کوئی آپ ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بھی ایسی ہونا چاہیے جس میں کوئی میڈیسن کے متعلق نہ ہو بلکہ کچھ نیچرل چیزیں ہمیں بتائے جائیں جس ہماری جو مدانہ طاقت اور قوت ہے اس میں اضافہ ہو یا ساری عوام کے لیے ایک پیغام ہے کیونکہ پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے اتنے اس حد تک مسئلہ ہے کہ پاکستان کی ہر دیوار پہ یہی لکھا ہوتا ہے کہ مردانہ طاقت کا علاج کیا ہے اگر آپ مردانہ طاقت کے مریض ہیں تو ہم سے رجوع کریں تو مطلب ہر دیوار پہ اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ جو بیچارہ اچھا بھلا بندہ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں بھی ایک تفاہ چلا جو مجھے بھی کوئی مسئلہ لگ رہا ہے اپنے آپ میں ٹھیک ہے تو مسئلہ اس حد تک پاکستان میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی ایک قوم حکیموں نے اس کو نیشنل مسئلہ بنا دی ہے کہ یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کچھ چند لوگ ہوں گے اگر ان کا مسئلہ ہے لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اب چونکہ مجھے بار بار کہا گیا کہ اس پر ویڈیو بنائیں تو میں بنا رہا ہوں تو سب سے پہلی بات جو نیشنل چیزیں جس سے ٹائمنگ بڑھتی ہے یا خدا نخواست اگر آپ کے عضو تناسل میں تناو اچھے طریقے سے نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس کو اچھا ایریکشن کرنے کے لیے اور جو ٹائمنگ دیورنگ سیکس ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ کونچ ایسی نیشنل گزہ لے سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت ادھا فائدہ ہو تو اس میں سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ خوشک میں وجات جس میں اخروٹ آتا ہے بادام آتا ہے انجھیر آتی ہے خجور آتی ہے یہ جو ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ملٹی وائٹیمنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کافی حد تک منرلز ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جسم کے پٹھے ہیں ان میں تنوق کو پیدا کرنا اور آپ کے جو سیکسول آرگن ہیں ان کو مزید بہتر کرنا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا سٹیمنہ بڑھے گا آپ کی جو سیکسول پاور ہے وہ بوسٹ اپ ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور آپ کیا چیزیں استعمال کریں ایڈ دی انڈ اگر آپ کچھ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو انہوں نے بھی جہاں پہ ایک دور میڈسن دینی ہوتی وہاں پہ ساتھ میں ایک ملٹی وائٹیمن دینا تو بجائے آپ وہ ملٹی وائٹیمن کی گولی کھائیں آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ نیچرل چیزیں کھائیں جی کہ جس کے اندر وہی چیز ہے جو آپ وہ ملٹی وائٹیمن کھا رہے ہیں اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے اس کے علاوہ گارلک لیسن جس سے عرفیام میں تھون کہتے ہیں اگر آپ اس کی ڈیلی روٹین بنا لیں تھون کی جو گارلک کی دو ڈلیاں ہیں وہ آپ اگر نہار موہ میں رکھ کے چبا لیں اوپر سے پانی پی لیں یہ آپ کر سکتا ہے تو یہ کریں نہیں تو پھر اس کا کیا کریں پانی نکال کے پانی کے گلاس میں مکس کر کے وہ استعمال کر لیں اگر چبانے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی سمیلہ نہ شروع جاتی ہے موہ سے گارلک کی تو لوگ اس وجہ سے ہچ کے چارٹ کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ مشہر ہے کہ وہ آپ اس کو اس کا پانی نکال کے پانی کے اندر مکس کر کے وہ پی لنہار موہ سے ڈیلی روٹین بنا لیں اس سے بھی کیا ہوگا آپ جو مردانہ ٹائمنگ ہوگی وہ بھی بڑھے گی کیونکہ جو گارلک ہے اس کے اندر بھی مختلف قسم کے وائٹیمنز اور منرلز ہوتے ہیں جیسے وائٹیمنز سی وائٹیمن بی ون وائٹیمن بی سکس اور سلینیم اور زینک اور اس طرح کے مختلف قسم کے اس کے اندر ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ یہ آپ کی سٹیمنے کو بوسٹ اپ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو گارلک ہے اس کا صرف یہ ایک فائدہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے ٹائمنگ کو نکریز کرتا ہے ایریکشن کے پرابن کو درست کرتا ہے دوسرا جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے یہ کلسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے ٹھیک ہے ایک قسم کا انٹی آکسیڈنٹ ہے کلسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے تو آپ کو آپ کے جو دل ہے اس کو بھی یہ طاقت بڑا بنائے گا تیسرا اس کا فائدہ کیا ہے یہ آپ کے گردوں کے فنکشن کو اچھا کرتا ہے جو کرنی ہے جتنے بھی آپ کے جسم کے فاسد ماتیں ان کے اخراج میں یہ بڑا کردار ادا کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ اگر بلڈ پریشر کا مرد جائے آپ یہ دیلی استعمال کریں تو اس سے کیا ہوگا آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا ٹھیک ہے اور چوتھی بات یہ آپ کے جیلد کو بھی بہتر کرتا ہے کیونکہ اس کا اندر وائٹیمن سی ہے اور پانچویں اور آخری بات یہ ایک نیچرل انٹی بائیٹک کے طور پر کام کرتا ہے جرسیم کوئی دوائی کے طور پر کام کرتا ہے اس میں انٹی بیکٹیریل بھی آ جاتا ہے طریقہ انٹی فنگل بھی آ جاتا ہے انٹی وائرل بھی آ جاتا ہے اگر آپ دیلی یہ گرلک تھوم کھانے کی یا اس کا جوس بھی نہیں کیا تپنا لیتے ہیں تو آپ نزلہ زکوام اور مختلف قسم کی انفیکشن سے پچ جائیں گے تو یہ میرا پیغام تھا اس میں سارا پیغام آ جاتا ہے تو اس پیغام کو آگے ٹلائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنیں پاکستان زندہ بات اللہ بے کے پا